نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاپ نائن میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی رگو نندن بلٹن میں سب سے پہرے بات ہم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل اور لبنان کے بھی جاری جنگ کی خفیہ انپوٹ پر اسرائیلی وائیو سینہ نے کہاں کہاں پرچند پرہار کیا ہے اور بیروت میں کیسے مارا گیا حزباللہ کا ڈرون کمانڈر جانے کے لیے دیکھیں مہا یو دو ٹاپ نائن اسرائیل نے لبنان میں گازہ سے بھی زیادہ وناشک سٹرائک شروع کر دی ہے ساؤت لبنان میں بیتی رات بھی ہزباللہ کے خلاف آئی ڈی اپنے بھیشن بمباری کی خفیہ انپوٹ پر ان کے ویپن سٹوریج کو ٹارگٹ کیا گیا دھماکے کے بعد پورا چھت رنگاروں سے بھر گیا بیکہ میں ہزباللہ کے راکٹ سٹوریج کا پتہ چلنے پر اسرائیلی ویمانوں نے زوردار سٹرائک کی اے ٹو سرفس میسائل کے پرہار سے ہزباللہ کے راکٹ خود بخود میس فائر ہونے لگے ایک کے بعد ایک کئی راکٹ رہائشی علاقوں میں ہی فٹ گئے کئی لوگ کی مارجانی کی خبر ہے لبنان کے بیکہ پر ہوئے اسرائیلی اٹیک میں 33 لوگ کی موت ہو گئی ہے بیتی رات یہاں آئی ڈی اپ کے ٹارگٹ پر ہزباللہ کے کاریالے لانچرز اور ویپن ڈیپ ہو رہے ہیں ریپورٹ میں تاجہ سٹرائک کو سال 2006 کے حملے سے دس گناہ بڑا بتا گیا ہے بیکہ کو ہزباللہ کا گھڑ مانا جاتا ہے اسرائیلی فائٹر جیٹ کی سٹرائک سے بیکہ گھاٹی میں کوہرہ مچ گیا آئی ڈی اپ نے اٹیک کے ایریال فٹ جاری کیا ہے ویڈیو میں ہزباللہ کے ویپن ڈیپ ہو اور روکٹ لوجچرز تباہ ہوتے دکھائی دیے کئی لڑاکوں کی مارجانی کا دعوہ ہے لیپنان کے بیکہ اور ہرمل میں آتھی راج سے شروع ہوئی اسرائیلی سٹرائک صوبہ تک جاری رہی آئی ڈی اپ نے بیان جاری کر بیکہ گھاٹی میں ہزباللہ کے 220 ٹھکانوں پر بھیشن حملے کا دعوہ کیا آئی ڈی اپ کا مقصد ہے گراؤنڈ آپریشن کے پہلے ہزباللہ کے ہتھیار تباہ کر دیے جائے لیپنان کی راجدھانی بیروت میں اسرائیل کے بارودی پرہار سے ہڑکم کب کہاں سے مسائل برس پڑے کوئی نہیں جانتا ویدھوانس کی یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب آئی ڈی اپ نے ہزباللہ کے آئر فوس ہیڈ کے گھر کو نشانہ بنایا دھماگوں کی دہشت میں لوگ ادھر ادھر بھاگتے رکھیں اسرائیلی آف 35 فائٹر جٹ کے حملے میں ہزباللہ محمد سرول کی موت ہو گئی ہے یہ دعوہ آئی ڈی اپ نے کیا ہے محمد سرول ہزباللہ کی ایریال یونٹ کا چیپ تھا آئی ڈی اپ کے مطابق یہ بیرود کے ایک اپارٹمنٹ میں چھپا تھا اسرائیل نے بیرود کے دس سے زیادہ علاقوں پر آج بھی بمباری کی اس دوران کئی اپارٹمنٹ اور سٹور حملے کی چپیٹ میں آگئے سی سی ٹی وی میں کہہ دن تصویروں سے آپ حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں بیرود میں اسرائیلی حملے سے بھیشن تباہی کا دعویٰ ہے بیرود سے پہلے اسرائیل نے بیتی رات لبنان کی نباتیت کو دہلایا آئی ڈی اپ کو سوچنا ملے تھی کہ ہزبولہ کے کئی لانچر ریڈی ٹو اٹیک موڈ پر رکھے گئے ہیں آئی ڈی اپ نے حملے سے پہلے ہی بھیشن شٹرائک کیا نباتیت میں رات بار دھماگوں کی گوٹ سنائی دی